اوڈی ایک اور چار بس سو میں جو پربو میں بندوا ہوں تم سے بنتی کرتا ہوں کہ جس بلاہت سے تم بلائے گئے تھے اس کے یوگے جاتے ہیں حلیلویہ سو لاسٹای میں ہم نے سیکھا تھا کہ خدا کا دعاست ایک بہت ہی دین ہو کر اپنے آپ کو مسیح میں ایک طرح غلام سمجھ کر مسیح نے تک کہہ دیا کہ جو غلام آیا ہے وہ اپنے آپ کو عداد سمجھے پرنتو خدا کا دعاست اس چیز کو غلط طریقے سے استعمال کرنا آج لوگ بہت ہیں جن کو ازادی ملی ہے پرنتو وہ اس ازادی کا درپیوگ کر رہے ہیں جیسے پتلز کے بارے میں ہم لوگوں نے کچھ رکھتے سیکھا تھا سو خدا کا دعاست پولوس بھی اس بات کو دوراتا ہے ایک بندوے کی طرح حلیلویہ ایک قیدی کی طرح سو ہمیں مسیح میں بے شک اس نے ہم کو ازاد کیا ہے پرنتو حقیقت میں جدی ہم اپنی زندگی پر گوھر کریں تو جیسے گناہ میں ہم زندگی جی رہے تھے لہو کی قیمت دیکھ کر اس گناہ کی غلامی سے ہمیں شڑایا ہے اس نے شڑا کر غلام نہیں رکھا یہ اس کی محبت ہے حلیلویہ لیکن اس ازادی کو اب ہم نے درپیوگ نے کرنا اس میں ہم نے اپنی محبت دکھانی حلیلویہ وہ چاہتا تو غلام رکھ سکتا تھا لیکن اس نے رکھا نہیں ازاد کیا اور اب اس ازادی کا جو درپیوگ کرے گا وہ اس کے لائک ٹھہرے گا نہیں اور چار بس میں لکھا ہے ایک ہی دے ہے حلیلویہ شریر جادے نہیں ہے ایک ہی دے ہے ایک ہی آتما ہے جیسے جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے ایک ہی آشا ہے حلیلویہ ایک ہی بدن میں ہم سب لوگ بلائے گئے ہیں ایک ہی آشا کے لئے بلائے گئے ہیں حلیلویہ ہم لوگوں کے پاس دو آشا نہیں ہم لوگوں کے پاس سبھی کے پاس کیا ہے ایک ہی آشا ہے کیوں کیونکہ بدن بھی ایک ہی ہے ایک ہی ستھان ہے جو اس نے ہمارے لئے ٹھہرائے ہیں تھوڑی سی برسیں پڑھیں گے اس کے بعد بھی اس پر منن کریں گے دوسرا پتہ سے ایک ادہ اس کی دس برس یہ بار بار ہم لوگ کئی بار ورسوں کو اس لئے پڑھاتے ہیں جو رپیڈ کرواتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بار بار وہی رپیڈ کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ نئے آ جاتے ہیں کچھ لوگوں نے نئے سنا ہوتا تو کوشش رہتی ہے کہ ہر ایک کے پاس خدا کا کلام جو ہے وہ پہنچے حلیلویہ تو اس ورس پر ہم لوگ پہلے بیجار کر چکے ہیں لیکن پھر اس پر تھوڑا گوھر کریں گے دوسرا پترس اس کا ایک دہ ہے اس کی دس سے بارہ برس اس کارن ہے بھائیو اپنے بلائے جانے اور چن لیے جانے کو صد کرنے کا بھلی بانتی حلیلویہ بلائے جانے کو بھی صد کرنا ہے اور چنے جانے کو بھی صد کرنے کا بھلی بانتی یتن کرو کیونکہ یہ ایسا کروگے تو کبھی ٹھوکر حلیلویہ تو جس بلحٹ میں بلائے گئے ہیں اس بلحٹ کو صد کرنا ہی ہماری سب سے بڑی جمعہ واری ہے سواکی چل کر ہم نے اس کو کھولیں گے اور خدا کی کرپا سے ورن اسریتی سے تم ہمارے پربو اور ادار کرتا ہے یشو مسیح کے انت راجیے میں بڑے آدر کے ساتھ پرویشے اگر تو اس بلاہت کی قدر کروگے تو آدر کے ساتھ اس کے راجیے میں پرویشے کر سکوگے اس لئے یدی تم یہ باتیں جانتے ہو کئی بار کئیوں کو سمجھاتے ہیں نا سانو پتا ہے سانو جالا سمجھاؤ ہالیلوئی سانو بھی پتا ہے پر سانو بھی بہت سارے سمجھون دیا ہے جو دو سمجھون دیا ہے سانو پتا لگے جاندہ بھی جو اسی سوچ دے سی وہ غلط ہے ہے اسی اس گال نو کی کر دے پلا مانے لینے بھی ٹھیکا اسی اس حد تاکہ جاں اس گہر آئی تاکی اس گال نو نہیں سی سنیا نہیں سی سمجھا جاؤ دے تے بیچار نہیں سی کیتا اسی اس حد تاکہ نہیں سی کیتا تے پھر اسی اس گال نو مانو بھی ہالیلویہ مسید سانو پر دیگا لکے نہیں ہے اگر ساڑ دے کوئی پید جاہر نہیں ہویا تے اگر خدا دے کوئی داس سانو آکے دا سد آیا اسی اوڈی مخالفت کرن دی بجائے اوڈی تے گوھر کریے تیان کریے تے پتا لکے بھی ٹھیک آتے پھر اوڈنو مننا چاہے اگر نہیں ماندے تے پھر اسی کلام دا سامنا کرے ہالیلویہ آج میں جیدی آپ کو کچھ بتاتا ہوں آپ کو میری بات تو بری لگ سکتی ہے پرنٹو جیدی وہ میری بات ہے تو بری لگے پرنٹو جیدی پربو کی بات ہے پھر بری لگنی جیدی پربو بات کر رہا ہے تو پھر بری پھر اسے قبول کرنا ہی ہمارے لئے بہتر ہے کیونکہ کلام کا سامنا انہوں نے کیا تھا اور ان کا حجر ہمارے سامنے ہے اسی طرح ہم نے کلام کا سامنا جو گلتیاں انہوں نے کی وہ گلتیاں ہم نے کرنی نہیں کیونکہ یہی کلام ہم کو ایک دن دوشی ٹھہرائے گا ہم مکر سکتے جو جس نے بھی سنا دیا کسی نے مجھ کو سنا دیا جب میں نے آپ کو سنا دیا یعنی وہ سچ ہے اور میں نے اسے نہیں مانا اور اس کا سامنا کیا تو جب خدا تخت پر بیٹھے گا یہی کلام مجھے دوشی میرے پاس بہانہ نہیں کہ مجھ پہ تو اس کی گہرائی کا پتہ تم پلوس خدا کا داس بڑے ہی بڑی یا ڈن سے پترس کہتا ہے اس نے یہ دی تمہیں یہ باتیں جانتے ہو ہلیلویہ جنہیں داس رہے دیتے تو اسی جان دے یا تام ہی چنگی گال ہلیلویہ کئی باری پائی بلویر ہونی جانتے ہوں دے پھر تیان نہیں دے میں کئی باری دیکھتا ہوں کیونکہ اینا جو گال سننی ہوں دے پھر اینا تیان کسے بھی میں دے پر اوڑے بچوں کے ایوری خدا نے کتی اور گال کٹ کے لہانی ہوں دے جلدہ جاننا بڑا ہلیلویہ ہلیلویہ سو خدا کے داس کیا کہتا ہے یہ دی تم جانتے بھی ہو چکی گالے جی تسی جان دے ہیں اور جو ستے بچن تمہیں ملا ہے اس میں بنے رہتے ہو تو بھی تمہیں ان باتوں کی سدھی دلانے کو سربدہ تیار رہوں گا پہ میں تسی جان دے ہو جڑی میں گالتا نو کہہ رہایاں پر بار بار میں تانو کیوں یہ دی یاد دلونی چوننا ہے تاں کے تو آڑے بے چو بچنے ٹھہ رہاں ٹھہ رہاں اس شرکے ساڑا فرج کی پاندے ہیں ایک دجھے دنال انہ گالہ نو سانجے کر دے رہی ہے تاں کے کلاب جو ساڑے اندر ہوگا پھر اسی پاپ کر سکتے اسی پاپ کر سکتے اسی پاپ ہو دے کر دے جو کلاب دے اسی پاپ کر رہے ہیں اسی پاپ دے چلے جانے لیکن اسی ایک دجھے نو پتہ لگتا رہے ہیں نہیں آوالی جڑی گالہ میرے واسطے ٹھیک نہیں آتے جو ٹھیک نہیں آتے پھر وہ گالہ سانو روک دن دے ہلیلویا اس لیے خدا دے دا سکتے کہنا میں تیرے کلاب نو اپنے اندر دیل دے اندر کی گتا پلا تاں کے تیرا پاپ سو اسے لیے جمع کرنا ہے کہ اسی ہوتا پاپ ایک گیان بدو اندر نہیں جمع کرنا آج دنیا جی ہو رہا پلا بلاہر دا نہیں نا پتہ بہت بڑی بہت اچھی بلاہر دے لیے بلاائے گئے ہیں ہلیلویا اس سنساہر دے لیے نہیں بلاائے گئے کھا دے لیے بڑی ایک اچھی بلاہر دے لیے اسی بلاائے گئے ہیں اس بلاہر دنوں اسی دنیا دے ویچے سیدھے کرنا ہے تے پرمو دے کے ہلیلویا دنیا نے سانو باہر ہی توڑ دے دیکھنا ہے خدا بھو خدا آنے سانو اندروں دے ہلیلویا سو دنیا نو اسی اندروں نہیں دکھا سا لے دی میں اپنی سادھی کے اندروں دکھا سا دیں تیفہ میں نے کتنا ہونا پھو گا دنیا سامنے بولو بولو سارے نہیں میں جائی جی بی صاحب ورگے پو باہر دا کے آج میں جب دانے مریشبوری نے کفلوں جرکھے سینا کرنا نو بچ بڑی مدریں پا کے ہتھاں تے ٹینٹو ٹوٹو بڑا آ کے تے سنجھے دا تباگو پیجاگ تو لے دا ہار ہور گلے جا پا کے تے میں تھا نو اے کمہ نامی تسی باہر ہونا دیکھو تی کمہ بلا میننو باہر ہونا دیکھو میننو تے تسی اندروں دیکھ سا دے میننو بولو سارے نہیں سچی سچی دسو کوئی انسان جمع ہے ڈا کسے دا اندر دیکھ لو ہے کوئی پیدا نہیں ہویا جڑا کسے دا اندروں او دیکھ دا ہے باروں دنیا نے دیکھنا اندروں او نے دیکھنا اسی دین پرتی دن بدل رہے ہیں تے جو دو دیں گے اسی دین پرتی دن بدل رہے ہیں تے باہر ہی طور دے ہو تے دنیا دے بھی اسی دین پرتی دن کی ہونا پلا میرا بڑا شوق ہوں تا سی کورپنٹ پا کے ٹائشائل آگے میں چونتا تھا ہے بھی تید تید دینی ٹائشائل آگے رکھیا کرنا لوکان دے بیچ بزی آیا پیش ہوئیے میں کورپنٹ جی تائی دی بھروتا نہیں کر رہا میں دسنا جو نا بھی ہر چیز جیڑی ساٹھی پساند دی دایا سانو چینگی بھی لاغ دی ہوئے پا میں پر ساٹھی او چیز اگر کسے دنی ٹھوکر دا کارن باندھی ہے تے بسید درے ہو دا تیہا کرنا ہی ساٹھے لی مالیلوئی ایک پاہینے گرداز پر تو میرے آج ایک کمنٹی کیتا میں اس تو پہنے کے وزہ نے بھینس کرنا جواب میں کو بڑے سکے میں انہوں کیا پاہی صاحب میں جو جننی کے اکل سمجھ میں نو ہے کی وہ سا نامنے لکھے آیا پھر بھی اگر تینوں لاغ دا پہلا پاڑا لاؤنو چنگی ترہ سمجھ لاؤن پھر بھی لیے تینوں لاغ دا بھی ٹھیک نہیں ہے تے میں ہونے ہٹ آزنا ہلیلوئی کی کہتے ہیں نا بھلا تیازے سسار تیال دا بھلا کی پہا اٹھا جن نے جو کہہ دیتا ہو تو پچھے ہٹن دے لی تیار وہ کہنا نہیں میں ٹھیک تے میں ہونے اکل نہیں میں ہونے دیو نا بہت ہگی ہے ہلیلوئی میں ہونے اکل بہت ہونے دیو نا میں ہونے سارا کوش پتا ہے لیکن پروس خدا رہ داست کی رہتا پہا کہنا تو بھی میں تمہیں ان باتوں کی سدھی دلانے کے لیے سرودہ تیار ہلیلوئی ہلیلوئی ہمارا فرج ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کلام کی باتیں یاد دلاتے رہیں اس کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں آج کال جب کلام کے جاننے والے لوگ بیٹھتے ہیں نا اس لیے نہیں بیٹھتے کہ دوسرے کے ساتھ کلام کو شیئر کر کے اس کی آتمک انتی ہو اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اس کو جلیل کیا جائے کہ تیرے کو کچھ پتا نہیں مجھ کو بہت کچھ سو جدی اس نیت سے ہم خدا کی بات دوسرے سے شیئر کرتے ہیں تو ہم خدا کی نظر میں پہلے سے گنونے ہیں تو جب پہلے سے خدا کی نظر میں گنونے ہیں تو دوسرے پر بھی اس کا اثر ہو سکتا تو جدی ہم صحیح چاہ چل رہے ہیں تو ایسی بات کرتے ہیں تو دوسرے پر اس کا اثر ہنڈر پسنٹ ہوگا ہلیلویہ سو رومیوں کا خدا تو اس کا آٹھ دے اس کی تین وصن میں لکھائے کیوں جو کام بیوستہ شریر کے قارن دربل ہو کر نہ کر سکی اس کو پرمیشن نے کیا ارثات اپنے پتر کو پاپ میں شریر کی سمانتہ میں کتا ہے بھلا انہوں پاپی بنا کے نہیں پیٹھیا بلکہ کتا تھا کر کے بھلا پاپ میں شریر دی سمانتہ دے ہلیلویہ اور پاپ کے بلیدان ہونے کے لیے بیج کر شریر میں پاپ پر دنڈ کی آگیا دی ہلیلویہ سو یہ بچن گہرائی کا ہے لیکن ہمارا بشا نہیں ہے اس کو اس طرف کھولیں لیکن اس میں جو ہماری آج کے سبجیکٹ کے مطابق جو بات ہے اس پر گوھر کریں گے کہ جو کام و بیوستہ شریر کے قارن دربل ہونے کے قارن نہ کر سکی ہلیلویہ قانون چیز ہی ایسی ہے کوئی انسان پیدا نہیں ہوا قانون کو پورا کر سکی سان پتا نا ریڈل ایڈ پار کرنی غلط ہے جنہیں گٹی جنہوں تھے جنہوں کیتی کیتی کی نہیں کیتی ہاں نی بھولو یعنی کہ قانون تے ہی ہیں نا میں نہیں پار کرنی پامے تو انہوں کوئی پولس والا دیکھ رہا ہے پامے نہیں دیکھ رہا پامے اتھے کوئی کیمرہ لگایا پامے نہیں لگا جدہ ہی تسی پار کر دے ہو تو اڈا بھولو تو اڈا بھولو تو اڈا بھولو تے دوش لاؤں دا کہ تکی کیتا پلا دیکھتا تھے کوئی نہیں ہاں نی بھولو 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 دیکھتا روکنا نہیں جدہ تسی غلط کر دے جان میں رکھتے ہوئے دی کس نے فیس بک پر ڈالا تو انہوں نے خدا تو نیجم بدلتا رہتا ہے تو پھر کون سا خدا ہے کیونکہ خدا اپنے نیجم بدلتا یہ خدا بھی نیجم نہیں بدلتا جو خدا ہے وہ کسی کا بھی ہو نیجم بدلتا بدلتا نہیں ہے لیکن خدا جانتا ہے کہ وہ کب کون سی چیز کو پیش کرتا ہے ہالیلویا اور کس کارن سے کرتا ہے اسی سپوج کرو ایک سبجی بڑھائی ہیں ایک ٹائم اس ہی کھالی انہوں پھر دوسرے دن دے نہیں رکھ لینے ہیں ہاں جی میں اگلے دن کھاماں گے فریج جراف دیتی ہے تے شام نے تسی فریج کھولی تے بدبو آ رہی ہے تیتا انہوں لگ گیا بھی پہ چیز خدا ہوئی تے جیڑی سبجی تسی سویر واسطے رکھیس اوہے خدا ہوئی پہی ہے تے پھر انہوں سویر دے انتجار کرو گے انہوں رکھوں گے بھی کیوں بھلا اس انسان کو بناتے وقت خدا ہوئی خدا کے دماغ میں پہلے سے ایک جوجنہ تھی اس کو مسیح کے آنے تک میں نے سنبھال کے رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے جو بھلا مسیح کے آنے تا کیا کرنا بھلا انہوں سنبھال کے رکھنا ہے انہوں بڑے طرح دے قنون نہ لے مچھوں دے انہوں نے کڑے لیکن نوہ دے جمانے جو دے انہوں نے دیکھا بھی اے تے سریم تک پہنچے یوگ بھی نہیں ہون رہا تے پھر صرف آٹھ لوگ جڑے خوف ماندے سو انہوں نے بچایا تے باقی سارے فینش کان دے مکتی داتے دے اور تک انہوں سنبھال کے رکھنا اس لئے یوگان دے صاحب دینا پرمیشوری دینا لے لیکن جو انہوں نے دیکھا کہ ہونے ضروری ہو گیا پھر انہوں نے انہوں بیوستہ دے دی بیوستہ بھی کہتے لی دیتی پرمیشور جاندہ سی اور رہی کہ یہ کو بیوستہ پوری ہو نہیں پر بیوستہ کہتے لی دیتی تاکہ مسیح دے اور تاکہ انہوں سنبھال کے رکھے یہ لگام دے ویچے یہ بندن دے ویچے روے تاکہ جیسا مقصد لے میں انہوں بڑھایا وہ مقصد مسیح دے اور دے ویلے دے جیوان دے ویچے پورا پورا ہو سکے اس لئے لکھا وہ شریر دے قارن دربلتہ سی لیکن وہ نہیں انتجام کیتا اس دربلتہ تو حالیلویا اور پہلا پترس دو بارہ دے انہیں جاتیوں میں تمہارا چال چلن انہوں نے کی کوش کر دیتا پہلا ہو انہیں تیرے ویبیق دے دو بارہ بھی تیرے نگل بات کیتی ہے تیرے مباستہ بھی دے دیتی تیرے محبت بھی کیتی سب کوش تریقے تریقے تیرے نال کردہ رہا پر فیو بھی تو صدرہ رہا نہیں تو ہون کہنا جلو تیرے لئے سب کوش انہیں کار دیتا تیرے تیرے پتا لگ گیا تیرے ہون تو کندہ دا برتنا پہلا سب تو پہلا تیرے بلاہت دا پتا ہونا تو ایس سنسار دا نہیں بولتا کیے بلا تو ایس سنسار دا اے چیزیں ایک مسیحی بندے دے دماغ دے ویچ پوری طرح فٹ ہونی چاہی دی ہے کہ میں ہونے ایس سنسار دا یہ دماغ عجیبی ایک علا ہے گی ہے کہ میں ایس سنسار دا ہیں تو پھر سمجھ لو اجی تک انہوں یہ سمسی دی پہچان بھی ہوئی نہیں آپ جو مسیح میں ہیں ان پر دند کی آگیا کتا ہم کرنا پر لائیں ورس کیلیں گے ہونے جیڑے مسیح دے ویچ ہونا تے دند دی آگیا اور یہ ثلی ورس تے پہلو نا کہنا دند د دی آگیا ہونا تے نہیں ہیں جیڑے ہونے آتما دی منشہ دے نار چاہ دے جیڑے آتما دی آگیا پورا کر دے ہونا ہونا تے دند دی آگیا نہیں ہیں مسید ویچے ہونا کافی نہیں ہے مسید نال چلنا بھی ہے جیسا وہ چلتا تھا بیسے ہی ہمیں بھی چلنا ہے اس کی معنید ہم وہ بننا ہے اس لئے ہم بلائے گئے ہیں تو جب بلاہت کا پتہ چلے گا پھر ہمارے اندر ایک نیا انسان جو ہے وہ بڑھنا شروع آج انسان کو اس کی بلاہت تو بتائی نہیں جاتی جرچوں میں آج جو صرف یہ کتا دسیا جاندہ آج 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 آشیشان دی بارش ہون لگی آج جتنے بھی آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی بنا آشیش پائے ہوئے جائے گا جو گھر چاہتا ڈجو نوکری چاہتا ڈجو شوکری چاہتا ڈجو شکری چاہتا دنیاوی بنیاد سنسارک بنیاد شریرک بنیاد اب جو شریرک بنیاد پر بن رہا ہے وہ آتمک کیسے ہوگا بنیاد سنسار جو رکھی گئیteen کی ٹھیک ہوگا سنساری کی ہوں گا کا آتمک ہو سکتا آتمک تے ہوگا جذ uğہesian dispar oldu دنیا دیاں برکتاں دنیا دیاں برکتاں دنیا دیاں برکتاں دنیا دیاں برکتاں دیاں برکتاں ہمارا دیاں 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 میکن سی دیاں موسیقی 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 انہوں نے بیان کر دی بھئی ہے جنہوں نے بیان کر دی بھئی ہے جنہوں نے شروع نہیں ہویا اوہ سمیدے بھی چھے ایک کائنات جڑی سی نا اے ہی پر میں شروع پرکڑ کر دی سی بھی میں ہے گا ہے پہلے یوگ دے بھی چھے اے ہو کوش ہی سی گا سریشتی آپ بیان کر دی سی بھی انہوں نے بڑا اونوالا کوئی ہے گا ہے اللیلویہ سو جنہوں نے بیان کر دیا بھی فالک پکے آیا ہے تو باروں بھی ہو دی صورت بدلنی شروع ہوں دیا تجھے اسی اندروں صحیح ہویا تو باروں کیوں نے بدلنے شروع ہے بھولو ساڑھی پروبلم بھلا کی ہوئی ہے سانو ساڑھا سیو کے دسن دے لیتے یار دسنہ نہیں جو دا جنہیں دے لے دسنوں کا نیسان پتا نہیں چلے نا بھولو کی کہتے شروع ہے جنہوں نے پیار کا دا شاندہ میری ہو جانا خود جی سیو کے تال شہر دہ رہی ہے کہ پھر مالی ہے ہمارے جانے دے بھولو سارے ایت جی سیو کے تال شاندے ہیں تو سارے لیا سکتے ہو رو پتا ہے جی چوندہ بھی فالے آبے تے پھر ہو شاندے تیجو شاندن تو ڈاڑ دا ہے پھر تو ڈاڑہ سجڑ یا که دشمن ہے ہمارے ہیں بھولو سارے نا سجڑ کے دشمن ہے ایک پہنڈ نو جے کہ یہ پہنڈ تو بیل کو ساتھی کی دی ویچی چرتی دے چاہیاں کار تے اسی ہوتے دشمن ہے کہ وہ دے پلاچوں نے ہے جی مگا کوئی کہ نہیں پہنچے پہنچے کر کے آنا کرو ہر واری کرلی کلی بالکر آگا کرو ہر واری ڈیجائن بکھرانا جے دا پتا لگے خدا نہیں آشی جاتے تو نجاتے ہو نہیں چاہی دی بیوٹی پال لنے والے ہیں دے ہو بھی پیچاری تا دیتے بیٹھے ہیں ڈیجائن بکھرانا جے دو چار سو پی یا موہ تے لاکھایا کرو ہاں جی مگا پاسٹروں نے موہ تے لاکھایا تے پھر میں پلے دکھالے کرنا تھا ڈیجائن کی پوری دکھالتا بیاں بھولو سارے بھولو سارے اور تسی دوجی ترے شردوں چھلی رکھتے آجو میں آتا رسلا جنہاں بھی تسی بیوٹی پال لرزے ہو کے آیا کرو تا دا سور پی یا جایا جاندیایا ہاں جی ہوا کہ ہم پہ ہاں کننی مینت دین آج تسی صور پی یا کم ہونا ہے جو تسی کے نیون دے ہونے پا ڈا ایک تیتا دھا مو بگا لنڈے اگر اٹھ اٹھا جیتا دی اصلی شکلہ انہوں کی گلنی پڑا بدھنے دیئے چاہتا دھپڑ مالکہ تیرا مو بگا لنڈے ڈا جی موسیقی 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 سو جدو یہ سب کچھ بدل رہے آیا تبہ خدا دے داس سے چیتے جو اور دینڈے تو سی اپنی بلاہت نو پہچانو تاری بلاہت بہت اچھی بلاہت ہے تو سی بہت اچھے مقصد لی بلائے گئے ہیں تو سی ایک خاص مقصد لی بنائے گئے ہیں تو سی اس خاص مقصد لی پیدا کیتے گئے ہیں تو سی اس دنیا دے اجر دے بچوں علاقے کیتے گئے ہیں تیجے علاقے کارکے بھی تاڑے کاموں اوڈا دے ہے تو سی علاقے تھوڑی ہیں پھر تو سی کلیسیا بھی ہو سکتے دلن بھی ہو سکتے کیونکہ کلیسیا مطلب ہی جنانی پا شاہدہ شبدا گئے کلیسیا شبدا مطلب ہے سارے سنسادے بچوں پرمیشور نے خاص لوکانوں علاقے کیتا ہے اللہ علیہہہہہے ہیں تیجے انہوں نے خاص کرکے بچوں کر دیا تو پھر میں خاص نجر ہونا تیجے میں دنیا ور کے نجر ہونا تیجے مسیح دے بچ آ کے جے میں دنیا ور کا نجر ہونا ایدہ مطلب میری میری عجیبی جڈی تمہایا میری عجیبی جڈی چاہتے ہیں وہ مصر دے بچی ہیں عجیبی میرے اندر مصر ہے گایا ہے اللہ لیا ایک رات دے بیچے خدا میں خدا نے اپنے لوکاں نو بالے دے نال کردیا ہے کینہ نلائی ایک ایک رات دے بیچے تکے مہنمارکنہ کردیا ہے کہ لیا جو سمان بھی جو چاہیدہ لیا جو بس ساتھا دیش ہے ایک رات لگی چالی سال لگے بعد چالی سال لگے پر میشو نوانا دے بچوں مصر کردیا ہے کیونکہ جیدے اندر مصر ہے وہ کنان دے بچے داخل ہو سکتا جیدے بچے سنسار ہے وہ دی بادشاہ دے بچے داخل ہو سکتا جیدے بچے شریرکتا ہے وہ دی بادشاہ دے جو کتے بھی داخل ہو سکتا جیدے بھی نہیں ہو سکتا جیدے اللہ یا سو یہ سر کے کی کہتا ہے یا کیا رکو مالے ویچے دوسرے لوکانے ویچے تو اڈا چال چلنے کیتا دا ہوئے بولو سارے کیتا دا ہوئے پناہ ہوئے بہت چنگا چنگا ہوئے اس لیے کہ جن جن باتوں میں تمہیں وہاں ککرمی جان کر بدنام کرتے ہیں کی کہیں دے بنا لو کیوں وہ آبی نسیحی ہے یہ کہیں دے مسیحی ہے تے سائلہ اے ایک ان نام ہے چیئے بھلا مسیحی ہیں مسیحی ہیں ہمارے مسیحی نہیں کیا لا دا بھلا یہ سائلہ دا بھلا یہ مسیحی ہوتا تے سائینہوں نے نجھے اللہ کو نواشا ہیتا سیاں نا یہ سائی نجھے پھر مسیحی نے صورت پڑی نہیں پر اس کہنا میں نو پیڈا لگیا کھار دے اندر مسیح صورت ہے جنو مسیح نے اندروں صورت فان نہیں ہے کہ باروں چینج ہونا یہ ہی پہچانیاں تیجے باروں چینج نہیں ہونڈیا جے فروڈ دے میں چینج ہونڈیا تیرے اندر چینج کیوں نہیں ہونڈیا تو تی فروڈ تو کتے اتم ہے فروڈ تیرے لیے بنایا گیا تو فروڈ دے لہی تیرے مصر اندروں نکلیا تیجنی دیتا کہ مصر رگڑ رگڑ کے چالیس آرے ہیں تو مصر کڑیا ہے جو نکلیا نکلیا ہونڈیاں صرف دو جنیاں باتی لکھ لوگ اللہ لوگ کی بھی لانتا پہنے ہو انہیں بالچالدینہ نکلے سی ہوتھوں تیار کی بنیا نکلے صرف ہونڈ بھی کونٹیں گے تھا دیں ہونڈیاں جڑے یسو یسو کرنے دے روڑا پہنڈے نا چگہیاں دی دے آشو چلی بھارتان بھرکتہ کرنے دے انہوں نے صاحب کہنا بری لوگوں میں تو دور ہو جو ماتا نو کیوں کیوں کی تسی اپنے اندروں مصر نو کڑیا تسی اپنے دنیا نو کڑیا تسی اپنے دروں تمنا ماں نو کڑیا ابھی لاشا جنے اندر ہیں وہ دے اندر پاتھ رو کڑے بھی ہو سکتا شیطان دے جڑے آتمے ہیں دوش آتمے جڑے ہیں وہ بھی گیر جبان ساڑی نو کتے جا دی ودی یا دی جا دا بول دیا گیر جبان بولن دا جنے اندروں مصروں کڑے لیا ملیلویا جنے اندر مصر اجیب ہی آنا وہ اسے تنا کھمیرے آکے دی ترہا ہیں ہونڈ کسے کام دا ہونڈ او چیز نہیں با سا دی جیدے لئے انہوں گنے آسے ہونڈ دے تو کچھ ہونڈ چیز بنو گی ہلیلویا سو سیتنا جنے دے اندر مصر ہے اوڈا دے بچوں دلہن نہیں نکل سکتی دلہن بننایا تے اندروں مصر دا نکلنا اندروں دنیا دا نکلنا اندروں شریر رکتا دا نکلنا اندروں شریر دیا اشامہ دا نکلنا اندروں اپنے کمانڈ دوں باہر کڑنا یہ ساری چیز دا نکلنا بڑا ضروری کیونکہ یہ ساری چیزیں کی لکھا ہے یہ بس نے کہا ہے یہ ساری چیزیں سنسارت ہو ہیں یہ گوبھلے لکھے ساری چیزیں سنسارت ہو ہیں یہ ہونڈا بھی کہنا ہے ساری چیزیں کتھ ہو ہیں پلا سنسارت ہو ہیں تے سنسار نالے اوڈی کامنا بیٹھ دی جاندی ہے تے جیڑا اوڈی وچن تے ٹکی آر ہوگا اوڈی کامی رفتے ہیں جو کش کردے ہیں تقلق ہیں نسارت ہو ہیں شکر کردے تیرا نمبر آگیا نا تو تیرا تو ودہ مبارک اوہ نمبر ادھا نہیں ہوگا اگر ایسے دوارا انڈیا نے بیچوں نے کوئی کام رکھا ہویا آدھ تو تو پھر انڈیا لے کے جاؤ گا تو جدو او دی منشاد ہے یہ ابھی انڈیا لے کے جانا تو دنیا نے کیلئی طاقت لوگ ساتھی تو میں ادھلی کتا دعا کرنا بھی تنو پربو انڈیا لے کے نا جاوے دعا تو منہ تھوڑی کرتا ہے میں کسے نو کدے اینی کیا بھی میں تاڑھی دعا نہیں کرنی میں تنو سمجھو نا بیات اسی دعا کروڑنی کیوں ہیں میرے کا سمجھ گئے ایتھے سٹڈی جتی جاندی ہے ایتھے لائک ایتھا ہے بھی ایک ہوسپیٹل ہوند آیا ایک دکٹر بڑا اوڑ والی جگہ ہوندی ہے کیکہ دیں جو انڈیا بلا جتھے دکٹر بڑا ہے جاندے وہ جگہ ہور ہوندی ہے جتھے بڑا آگے پی جاندے وہ جگہ پہلا سیکھ دیا سارا کوش کچھے ڈڈوں ہاتھ ایکسپریمنٹ کارے کسے جانورت ایکسپریمنٹ کارے ہزاریاں چیز جاندہ ٹوٹل نچوڑ کٹ کٹ کے جتھے وہ اس بندے نو سبا لندے جو ہو جاندے ہیں کہ جاندے ہیں پہلا بندے نو دینے چلوڑا ہار دا پریشن دوں کار بولو کندہ کار دے پلا آج ہے ہی ہے تنو ککا پربو یہ سمسی نے بلایا ہے اباس تیرے اٹھے مسا ٹھہ رہا ہے اباس شاڑ دے سارا کچھ نکل تنو خدا نے پڑا انہوں بچانے نہیں سکھیا ہے ہی نہیں تو انہوں کی پکیٹ جو میواری دے دی پلا تو آج تو یہ ایم ڈی ہے انہوں نے جیدہ ہار دا پریشن کیتا ہو گیا انہوں نے پیچھا رہی نسانہ نہیں پتا ہے اللیلویہ اللیلویہ جنہیں خدا دے داس ہے نا انہوں ہی ابھی شیک کرندلی بلاندے ہیں جنہیں پوری تابعہ داری کیتی ہو شکردی دے روٹے پی تک پہنچیا ہو اللیلویہ اس کا کہہ کلام جی لکھا نما چیلہ نہ ہو کالنو کمانڈے چا آگے کی تے شتان دے ہاتھ نہ پیدا اللیلویہ سو جے دنیا جے ڈاکٹرینی ٹرینی جتی جانے جلو پتا لگ جانتا بھر ایک ایک ناصد ہو آگا پھر انہوں نے کہنے ہونے کا رہا ہسپیٹل جا کے تاہمی ہونے پہنچی سٹے جاندیا ساری آپ کی نہیں کہا خدا ہونے تو یہ تھی پورا ہو گیا ہے جانے ساری اپریشن کرنے پھر بھی انہوں نے کسے دے نال اصسسٹنٹ رکھیا جاندیا جڑے پہلا آپ پریشن کر دے ہونے دن آل اصسسٹنٹ رکھیا جاندیا ابھی تو دیکھو کتا کتا کر دے نال تھوڑا تھوڑا کام کرنا پھر شروع کر دا جو دو پھر وہ نال دیں پتا لگ جاندہ ہونے ایک کر سکتا ہے پھر میری جنوں دے ہوا لے کا ڈوکٹران جان سکا ایک اس کابل نہیں سے پتہ لگا کہ کی ہوگا پکا پرچا مجھے پرچا بھی درج ہوگا سجا بھی سنائی جاؤ گی کہ جدہوں تے اپریشن کے بارے تو اپریشن کیتا کیا آج جیدے روحاں دا اپریشن گلد کار رہے ہیں اینا دا کی بڑھوں اینا نے بھی اپا یہاں درج ہو رہے ہیں پر چینل تے بھی درج ہو رہے ہیں نیا ایتے دن سارے تخت دے گلیاں دے جانے ہاں پتے تو کیتا آپریشن کیتا سا جتا تین پتا ہی تین پتا ہی سن سار دے کے تاڑا چاہ چلن ایتا ہونے چاہیدہ بھی تسی دنیا تو بکھرے نظر بادشاہ تیری ریاست دے ویچے ایک کوم ایسی ہے جنہ دا چال چلن ساڑھے برگا جنہ دا رین سین ساڑھے برگا جنہ دا کھانا پینا ساڑھے برگا اے جی بھی لوگیا یہ بلکل بھی ساڑھے نال مردے بادشاہ تک گالپ جائے گی بھی تیری ریاست دے ویچے ایک کوم ایسی ہے گی ساڑھے پتا لگتا ہی تے کہنے ایسی کی ہیں ایسی کلیسیاں ہیں تے کلیسیاں دا مطلب یہ بھی سنسار دے میں جو کٹ لئی ہے ہلیلویہ ہونے اے سنسار برگی برگی ہے نہیں تے اے برگی کیوں اجے بھی جدہ دا چودہ نہیں لگ دی کیونکہ انہ دے اندروں اجے مصر نکلیا نہیں انہوں ایک چائدہ جڑا انہوں دے اندروں مصر نو پڑھے ہلیلویہ اے نا دے اندر مصر نو پڑھنا نہیں گا ہلیلویہ اے نا دے اندروں مصر نو کٹنا ہیم مصر نکل ہو گا تے کناان دے ویچے جا ساکتے ہیں اب آپنا اے تھے گوھنے بندے رہی ہے ہلیلویہ اے تھے مانانا یوں ہلیلویہ اے مصر دا نکلنا بڑا دنیا دے کران دے ویچے ایٹی پبندی ہے جو دنیا دے کران دے ویچے لیاندے لی چالی سال انہیں تیاری کیتی ہے سفر سوکھا جنہا سوکھا جب نازیت آگیا ہے انہا سوکھا نہیں ہے انہا دے اندر مصر واڑنا نہیں ہے انہا دے اندروں مصر نو کڑنا ہے مصر کو مت لوٹنا یاد رکھ مصر سے نکالنے کے لیے ایک بار ہی قربانی ہوئی دبارہ نہیں ہوئی دبارہ کوئی میمنا قربان کیا جائے گا کوئی میمنا قربان نہیں وہاں بھی ایک ایسی ہی دشہ ڈھہرائی اور یہاں بھی ایسی ہی دشہ ڈھہرائی سو کیسا چاہ چاہتے ہیں دنیا میں بلا ہو اس لیے کہ جن جن باتوں میں لوگ تمہارے اوپر اونگلی پھاتے ہیں لوگ کی دے گئیں دے ہیں اے بھی یہاں ڈیجیل ہوں دے بھی ہاں دے بھی چتے ہیں ایسی بھی ڈیجیل ہوں دے ہیں اے بھی چمکیلے دے گانیاں سے ناچے دیا تھے ایسی بھی ناچے دیا ہیں انہوں نے جنہوں نے بھی فوکا مار مار کے گھردہ پہن دیا ہیں اے بھوکا ساڈیاں دے بھی ادھہ دیا ہیں اے بھی نان کے دات کے جو مل دے ہیں تو ایک دو جدی چنگی اجت کر دے ہیں دیاں کے جاندے ہیں نان کی شک تو شک بکھری رہے ہیں دی نان کی بکھری رہے ہیں کہ دے ہو بھی ایدھے جنیل کردے ہیں ایک دو جنہوں نے تسی بھی تسی ایک دو جنہوں نے جنیل کر سکتے ہیں کیونکہ جنہوں نے جنیل کردے ہیں اندر یسی مسیح سو تیرا چال جنہوں نے کتے دا ہونے جائے دے ہیں اے سساسن سار بھر گا اینا کارنا دے کر کے انگلہ اٹھ رہی ہے نا اپیاب پرسینٹس آئی دے ہیں جو رکھڑی بننی جاندے ہیں انہوں نے پچارے نے پتہ ہے نہیں رکھڑی بننی کہا دے لیے جب بننی چاہی دی بھی ہے پچن میں پرسینٹس آورتہ آجے بھی چوڑا پا کے بھیا کرنی ہیں مسیح لوکہ نویچ کی کہتا تو اس سنسار بھر گا لجر ہونا چاہی دا سکھیا تھی نا سی اس سنسار کے صدق سارے ڈاگ بیار تم ہی کر دی ہیں گوئی روی چھا تھا مارکے پنجے تم ہی اپنے ہاتھ دے دراجے دے بار لاؤنی ہے کیوں کار دیو تے جلو یہ سو در پنجا لگی گیا پھر دیو جے پنجے دی جلوٹ ہے گی نہیں ہاں جی چونکی چاہر دے جلو کی چونکی چاہر دے کشور ہی کر دے چونکی چاہر دے دہ جلو رو ٹھیک لاؤنی ہے بات جلو دلہنو لے آیا ڈاگ باہیاں لاؤنی ہے مائیاں تو پہلا یہ سب سیدھے وہاں تو پہلا بھی لاؤنی ہے تیرے چاہر دے تیرے چاہر دے پھرکیاں تیرے سانسار بار کا نا باہ جو تھے کو جنانیاں مار مور کے آتھو دے وہ جلو پجایا جاگے تھاں کارکے مار دے دراجے پانج مار دیاں گے اللیلویا او جنی لیاں دیو دیو بات پوری اومر ہو دے پیندے رہندے لیکن یہ سوالا شہر انو بار دنی دے لے دے جے بندے دی بڑھ گے لاؤنی ہے اے سانسار دے صدرشے نام بڑھ نام بڑھ اینہ گلند کر کے کہیں دا تا نو جنے کو کرمی جان دے لو کی اینہ بجا کر کے تو بدنامی ہون دیا تُمارے بھلے کاموں کو دیکھ کر انہیں کے کارن کرپا درشتی کے دن پرمیشور کی مہمہ کریں ہاں دے کینہ دے کارن پڑھا تو آنے بے چھو بدلاؤ ہونا چاہی دا ہونا تو آنے پنجے پنجے لگنے باندھ ہو جانے تو آنے ہتھانے میں چھوڑے چاڑے ہونا باندھ ہو جانے چاہی دے سانسار دیاں شادیاں ہوں گو تُسی شادی کر سکتے ہونا ہوں گو تو مکیاں دے نال تُسی دانس ڈی جے بجا سکتے جے تُسی شاہ آرہ کام ہوئی کر دے ہو تو پھر تُسی کلیسیاں کیتا ہو کیونکہ کلیسیاں دا مطلب ہی سانسارتوں علاقے کیتی گئے کہ جماعت ہالیلویہ ایس جماعت دے ہوئے سانسار دا کوئی کام نجر آنا چاہی دا جے نجر آن دا ہے تو پھر یہ سانساری کا آتمک نہیں ہے تے کہنے دے دربود ہو آتما دورہ شروع کر کے شریر دے ہوئے چے اپنے اکھانے بند کریں گے سرانچہ کام تیرا کلام اجال آئے